اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنا بائینینس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ 3 کماز کے اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے بھی آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں میں یہ ساری ویڈیوز اردو میں بناوں گا اور کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو شروع سے لے کے آخر تک میں سمجھاؤں گا اس میں ابھی جو میں بنا رہا ہوں ویڈیوز وہ 3 کماز آلٹ فنز اور جو ہے کرپٹو کرنسی کی مائننگ کے اوپر میں ڈیٹیل کے ساتھ بناوں گا کچھ ویڈیوز میں نے آلڈی اپلوڈ کر دی ہیں اور کچھ ویڈیوز میں آگے آنے والے دنوں میں اپلوڈ کروں گا تو شروع سے لے کے آخر تک آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز سمجھاؤں گا اچھا آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو دو اکاؤنٹ چاہیے ایک بائنینس پر اکاؤنٹ چاہیے ایک تری کماز پر اکاؤنٹ چاہیے ان دونوں پر اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بنا ہوا تو میں نے لنک جو ہے ان دونوں دونوں ویب سائٹس کی لنک جو ہے میں نے اپنا ڈسکرپشن میں دے دی ہے اور میں نے اپنا ریفرل کورٹ بھی دے دی ہے اس ریفرل کورٹ سے اگر آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو میرا ریفرل کورٹ لگا دی جائے گا کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تری کماز میں بھی آپ کو دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اگر آپ ان کی سبسکرپشن بائے کرتے ہیں اور بائنینس پہ بھی آپ کو دس سے بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے اپنا بائنینس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ تری کماز کے اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ لاغن کر لینا ہے بائنینس کا اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی پروفائل میں اگر آپ جائیں گے تو یہاں پر اینڈ میں لکھا ہوگا اپی ای منیجمنٹ اپی ای منیجمنٹ میں کرتا ہے اچھا یہاں پر آپ سب سے پہلے جو ہے اپنے لیبل کرنا ہے اپنی ای پی ای کو یہاں پر کچھ بھی نام لکھ سکتے ہیں میں آئے لکھ دیتا ہوں با ای پی ای اب یہاں پر میں کروں گا create ای پی ای تو یہ آپ کے فون پر کوڈ بھیجے گا اور ای میل پر کوڈ بھیجے گا تو یہ دونوں کوڈ آپ نے یہاں پر verification کوڈ لکھنے ہیں verification کوڈ لکھنے کے بعد جو ہے آپ کا جو یہ ای پی ای ہے یہ create ہو جائے گی اور دوسرا کوڈ لکھتے ہیں یہاں سے اب میں یہاں پر submit کروں گا تو یہ دونوں دونوں کوڈ submit کرنے کے بعد جو ہے یہ ای پی ای بن جائے گی اچھا ای پی ای کو یہاں سے copy paste کرنے سے پہلے آپ نے ایک اور چیز کرنی ہے یہاں پر آپ نے restrictions edit کرنی ہے اس کے اوپر آپ جب click کریں گے تو یہ enable ہو جائیں گے سارے پہلے disable تھے اب یہ enable ہوگے اب یہاں پر نا آپ جو جو trading allow کرنا چاہتے ہیں کہ 3 کومہ سے finance پہ ہوتی رہے اس کے اوپر آپ click کر دیں گے جیسے میں چاہتا ہوں enable spot and margin trading enable margin trading اور enable futures یہ آپ permit کریں گے تو پھر ہی جو ہے 3 کومہ جو boards ہیں وہ آپ کے finance کے account پہ کام کریں گے یہ جو ای پی ای کی ہے اور یہ دو اب یہ ای پی ای کی ہے اور یہ ہے secret کی یہ آپ نے کسی کو نہیں بتانی ہوتی کیونکہ یہ آپ کا پھر جو ہے نا risk کافی زیادہ ہو جاتا ہے ایک یہاں سے یہ ہے کہ hackers جو ہے نا اس ای پی ای سیکرٹ کی کا use کرتے ہونا آپ کے پیسے بھی withdraw کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے enable withdrawal کو ہمیشہ disable لکھنا ہے تاکہ کل کو کوئی problem نہ آئے تو اب کیا کرنا ہے کہ ای پی ای کی کو ہم نے یہاں سے کرنا ہے copy اور آپ نے 3 کومہ کی account پہ اپنے چلے جانے یہاں پر آپ نے dashboard سے نیچے my exchange لکھا ہو ہے my exchanges پہ آپ کلک کریں گے تو یہ interface open ہو جائے گا یہاں پر آپ نے exchange select کرنی ہے finance اور اس کے بعد آپ یہاں پر کچھ بھی نام دے سکتے ہیں کہ my API اب یہاں پر آپ نے API کی پیسٹ کر دینی ہے اور یہاں پر آپ نے secret کی کاپی کر کے یہاں سے پیسٹ کر دینا ہے اور آپ جیسے اس کے اوپر connect and exchange پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو account ہے وہ اس کے ساتھ link ہو جائے گا اور اس کے جب آپ کا یہ exchange آپ کی اس کے ساتھ connect exchange ہو جائے گی 3 کومہ کے ساتھ تو اب آپ جو ہے اس کے اوپر DCA boards grid boards option boards سارے options آپ use کر سکتے ہیں اب میں نے already جو ہے اپنی exchange اس کے ساتھ connect کی ہوئی ہے اس لیے میں دوبارہ اس کے اوپر click نہیں کر رہا لیکن آپ جب اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کیا بھی جو exchange ہے وہ اس کے ساتھ connect ہو جائے گی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ DCA board کیسے set کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو DCA board بھی set کرنا بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہوگا اب یہاں سے آپ نے آ جانا ہے DCA boards پہ click کرنے جب آپ DCA boards پہ click کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے create DCA board DCA کا مطلب ہے dollar cost averaging اب یہاں پر دو طرح کے boards ہیں ایک garden board اور ایک advance ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صرف garden board کے بارے میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو advance board بھی بتاؤں گا یہاں پر اب آپ کو garden board کے اندر تین strategies ملتی ہیں ایک آپ کو slow ایک moderate اور ایک aggressive ملتی ہے جو سب سے safe ہے اور slow ہے وہ conservative strategy ہے اور جو medium ہے وہ moderate ہے اب aggressive جو ہے اس میں risk بھی زیادہ ہے لیکن وہ زیادہ trade لگایا گا کم time میں اور جو moderate ہے یہ normally اب یہ اپنی یہ آپ کی اپنی چوائز ہے کہ آپ کونسا use کرتے ہیں اب یہاں سے آپ نے کرنی ہے exchange select اب یہاں پر کیونکہ میں نے اپنا demo account کھولا ہوا ہے تو اس لیے جو یہاں پر ہے وہ exchange مجھے paper account والی show کر رہا ہے لیکن آپ یہاں پر جو exchange connect کریں گے جو بھی آپ نے نام رکھا ہوگا وہ یہاں پر show ہوگی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے اگر میں اپنا real account کھولوں تو یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کافی ساری exchanges کونک کیوں آپ ایک سے زیادہ بھی exchange جو ہے کونک کر سکتے ہیں کچھ دوست مل کے اگر آپ کو subscription مہنگی پڑھ رہی ہے تو آپ چار پانچ دوست مل کے ان کی subscription بائے کر لیں subscription بائے کرنے کے بعد جو ہے آپ تین چار جتنے لوگ بھی آپ ہوں گے آپ سارے ایک ہی account سے اپنی ساری exchanges کونک کر سکتے ہیں اب فرض کریں یہ میں جیسے ارتضا کے نام سے ایک exchange ہے جو میں نے کونک کی ہے اگر اس کو میں یہاں پر select کروں اور یہاں پر میں نے USD select کرنا ہے code currency مترابج جس میں آپ profit لینا چاہتے ہیں اس کو ہم code currency کہتے ہیں اور یہاں پر amount فرض کریں آپ کے account میں جو ہے دو ہزار ڈالر ہیں اب دو ہزار ڈالر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ board آپ کا سارے کا سارا جو ہے پیسے use کرتا رہے گا یہ آپ خود آپ نے خود assign کرنا ہے کہ آپ کتنی جو ہے value آپ ڈالر کو assign بے ساری board کو جو ہے assign کرنا چاہتے ہیں کہ board کتنی amount جو ہے آپ کے account سے use کرے اب جس طرح میرے پاس یہ show کر رہا ہے کہ ساڑھے 800 ڈالر ہیں اب میں چاہتا ہوں board صرف میرے اس account finance کے account سے 200 ڈالر use کرے اور اسی کی base پہ جو ہے trades کرتا رہے خود بخود یہاں پر میں moderate strategy use کرتا ہوں اور جیسے میں create board پہ click کروں گا تو یہ میرا board جو ہے بن جائے گا اب وہ board create ہو گیا ہے اب وہ پوچھ رہے کہ board آپ start کرنا چاہتے ہیں اب یہاں سے start board پہ click کریں گے تو یہ board جو ہے start ہو جائے گا اب یہ دیکھیں exchange میں نے select کی usd select کیا اور amount دی اب یہ میرے my boards کے اندر جو ہے ڈی سی اے board میں my boards کے اندر ہی میرے سارے boards شروع ہو جائیں گے اب یہ جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ paper trading account moderate یہ یہ top is ہو گیا long long study یہ مطلب ہے کہ usdt ہم نے جو ہے بڑھانے ہیں اپنے account میں paper trading account moderate اور یہ in pairs کے اوپر trade کرے گا اور یہ active deals ابھی اس نے کوئی بھی trade open نہیں کی اور status on ہے یہاں سے آپ اس کو off بھی کر سکتے ہیں اگر میں اس کی view پہ آپ یہاں سے آپ جو اس کو added بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ delete کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ view میں اس کی complete details جو ہے دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کے اوپر کلک کروں تو یہ دیکھیں name بتا رہا ہے exchange بتا رہا ہے اور کون کون سے pairs کے اوپر یہ trade کرے گا اب strategy long ہے long سے مطلب ہم نے ڈالر بائک نے short میں آپ کو بتا ہے گا ulti trade چلتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں short target profit انہوں نے set کیا ہوا یہ built in ہے سارا کچھ 2% اور یہ بہت سارے ان کے آگے detail لکھی ہے پہلا order 36 ڈالر کا لگے گا safety order 54 ڈالر کا یہ میں آپ کو سارا پھر سمجھاؤں گا advance boards کے اندر کے ان کا کیا کیا مطلب ہے تو اس میں برحال simple ہے کہ صرف آپ نے اپنی exchange کو کنک کرنا ہے اس کے بعد DCA boards لائک کرنا ہے اور start کر دینا اور یہ board خود بخود buy or sell کرتا جائے گا اور جو بھی آپ کا profit ہوگا وہ آپ کے binance کے account پر add ہوتا رہے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنے کافی ہے اگلے آنے والی ویڈیوز میں جو ہے میں آپ کو پھر اس میں advance boards بتاؤں گا کہ advance boards جو ہے کس طرح سے کام کرتا ہے advance board میں پھر آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ میں یہ بتاؤں گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو like share اور subscribe کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ